اسلام علیکم امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے آج کی ہماری ویڈیو ہے جی پتیتے کی کارکم ترلہ آج ہم یہ دو اکڑ کی پتیتے کی پنیری کے لیے تھیلیاں بار بار ہیں یہ آپ کے سامنے آپ دیکھیں اس کے لیے کیا کیا چیز کی ضرورت ہے یہ سب آپ اس ویڈیو میں تو اس سے بتائیں کہ سب سے پہلے تو جی آپ نے یہ مٹی کا آرینج کرنا ہے جو نہر کے ریتلی مٹی ہوتی ہے اس کو بال میں کھوتی ہے اس کے لیے وہ بیسٹ ہوتی ہے یعنی کی اچھی حالت ہوتی ہے اس لیے آپ اس کو پہلے آرینج کریں مگوائیں یہ جو ہے وہ اپنی پسان سے جو بھی آپ کو اچھی ریٹی لگے آج کل پنجاب میں ویسے تو ریڈ لیڈی جو ہے وہ ہی عام چاہ رہے ہیں ہم بھی یہ ریڈ لیڈی جو ہے وہ ہی کسٹ کر رہے ہیں کیونکہ پنجاب کے موسم کے نسبے سے جو ریڈ لیڈی ہے وہ اچھی پیدا فار دیتا ہے اندرے پر ایٹی اینوں کے حساب سے ان کے مقابلے میں یہ اچھا رہتا ہے اس لیے اگر کوئی دوست کوئی بائی لگانا چاہے پنجاب کے اندر تو ریڈ لیڈی کسٹ کریں اس کے ایک تو اپس زیادہ نکلتی ہے اور دوسرا بیماریوں سے بھی بچے رہتا ہے میرے آج کا صرف ہمارا جو بلیو کا مقصد ہے نا صرف پنیری کیسے کوئیس کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہم تمشیلے سے بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ بیج جو ہے وہ رنج کر رہے ہیں بیج مگوائیں جتنے آپ نے لگانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ سے اس کا پیکٹ جو ہے دھگرم دس کرام کا پیکٹ آج کا بارہ ہزار روپے میں مر رہا ہے کوئی سلسطہ بھی ہوگا میگا بھی ہوگا یہ تو ہر ڈیلر آپ نے اپنے حساب سے پیسے لگا رہا ہے میرے آر اگر آپ آٹھ پائی چھے پھر لگائیں گے تک تقریباً ایک ہزار سے اوپر پھر بجو ہے نا وہ ایک اکڑ میں آئے گا یہ بھی آپ کے اپنے مرضی ہے آپ اس کو آٹھ پائی چھے پھر لگا سکتے ہیں یعنی کہ لائن ٹو لائن جو آٹھ پھر کا فاصلہ ہو اور مدے سے پھر دے گا چھے پھر کا فاصلہ رکھنے آٹھ پھر کا فاصلہ رکھنے اس کے حساب سے آپ جتنا بھی چاہیے آپ مبوہ آگئے پہلے اس طرح تھیلیاں بار کر زمین کو ہموار کر لیں جو ہم تھیلیاں بار کر رکھنی ہے وہ زمین بھی زیرو لیول ہونی چاہیے اس کو بھی ہموار ہونا چاہیے تاکہ جب پانی لگے ان کو مثل کے پانی بھر کو برابر ملے زیادہ یا کم نہ ہو کسی بھی تھلیاں بار کر ان کو کیل سے یا کسی اور چیز سے ہوئے کہ جیسے بچہ سراغ کر رہا ان کو نیچے سے دو تین سراغ کریں تاکہ پانی کی نکاسی بار میں ہوتی رہے پانی زیادہ نہ جائے پھر ایسے ایک ایک بیج جو ہے اٹھا کے آپ نے ہر شاکر کے اندر ایسے بیک کے اندر ایک ایک درمیان میں بھی رکھیں کوش کرنے کے درمیان میں بھی رکھیں اور بھی کو اس میں رکھنے سے پہلے رات کو بھگو دیں یہ بھی اچھا ہوتا ہے رات کو پانی میں بھگو کر رکھیں وہ باجہ بس کو اس میں ڈالنا ہے تھیلیوں کے اندر تو ایک رات یہ بھی گھر ہے پھر ایسے ایک ایک بیج جو ہے نا سب دھیلیوں کے اندر درمیان میں رکھیں اس کو پریس نہ کریں بس اوپر آپ رکھیں اس کے اوپر جو اوپر کمپوز کھاد ہوتی ہے یہ بھی سپیشل ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ سب بہیوں کو کس کسان بہیوں کو یہ جو ہے اوپر پریس کو پہلے جب مٹی بنے تو اوڑی سینا کم رکھیں اس کو نا مٹی کو تاکہ یہ اوپر جو اوپر کھاد آپ بھی رہا بھی رہا کی جائے دیکھیں جیسے یہ ڈال رہے ہیں یہ اوپر اس کو کھاد ڈال کے کمپوز ڈال کے اس کو برابر کر دیں کوشش کریں کہ بس اوپر زیادہ اس کو پریس بھی نہ کریں برابر بس اس کو کر دیں جب برابر کر دیں گے تو پھر بعد میں اس کو یہ دیکھیں پانی لگا دیا جیسے اس کو پانی لگا دیں پانی اس کو زیادہ برنا نہیں تقریب ہاتھ تک چلا جائے تاکہ بس اوپر اوپر تک پانی نہ جائے وہ ہوتی آستہ آستہ اوپر تک جو ہے نا مٹی جو ہے نا کھینج لے گی پانی کو اس کا اثر پہنچ جائے گا اس کو زیادہ پانی لگانے کی ضرورت نہیں ہے صرف نمی جو پہنچ جائے پانی کی نا وہ اس کے لیے کا صورتی ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آپ سے گھا پھا گھا آپ شیئر کرتے رہیں گے جب اس کی پیداوار ہوگی جرمی نیشن ہو جائے گی تو پھر آپ کو ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کریں گے اور کوئی بھائی پیتے کاشت کرنا چاہتا ہے تو ابھی اس کا موسم ہے ابھی اپنی ریڈ گائیں تاکہ سبتمبر کے آہر میں جاکے اس کی کاشت ہو سکے ہیں دعام میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھیں اللہ حمی ناصر ہو سب کا اللہ حافظ